اور بیمار ہونے کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے معمولی سی بیماری ہو ہم سب سے پہلے علاج کرانے کی سوچتے ہیں بہت اچھی بات ہے جیسا کہ بات آئے گی علاج کرانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَانِ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَانِ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی بیماری اتاری ہے ہر بیماری کی شفا رکھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ حدیث بیعق وقت بیمار کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے اور ڈاکٹر کے لیے بھی بڑا سبق ہے بیمار کے لیے سبق یہ ہے کہ بیمار ہرگز شفا سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو لا علاج ہو مریض کو امید دی جا رہی ہے کہ تمہیں شفا مل سکتی ہے مایوس نہ ہونا اور وہیں ڈاکٹروں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ کسی بھی بیمار کا علاج کر دے تم بھی مایوس نہ ہونا کہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ اور بات ہے کہ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ کہ کسی کو معلوم ہے تو معلوم ہے جس کو نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے آج دنیا جن بیماریوں کو لا علاج سمجھ رہی ہے آج سے سو سال بعد وہ بیماریوں ان بیماریوں کا علاج انسان تلاش کر لے گا آج سے سو سال پچاس سال پہلے ٹی بی جو ہے لا علاج مرض تھا اور آج وہ معمولی جیسے سردرد اور بخارے اس کی حیثت ہو گئی اس کی ویسے آج کینسر کو لا علاج مرض سمجھا جاتا ہے تھرڈ اسٹیج میں ہو اسٹیج میں ہو فورت اسٹیج میں ہو لیکن کیا معلوم کہ انسان ترقی کرے گا اور آئندہ سو سال بعد اس کا بھی جو ہے علاج تلاش کر لیا جائے گا تو یہ حدیث بڑا حوصلہ دے رہی ہے جتنی بیماریاں اللہ نے دنیا میں اٹھاری ہیں ہر بیماری کی دواء موجود ہے یہ اور بات ہے کہ انسان کو تلاش کرنا ہے جستجو کرنا ہے تلاش اور جستجو کے بعد انسان ان بیماریوں کے علاج تک پہنچے گا آپ آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر دواء بیماری کے موافق دی جائے دواء اگر بیماری کے موافق دی جائے تو مریض شفایاب ہو جائے گا یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو یہ کہ جو بیماری ہے جس بیماری کی جو دواء ہے وہی دواء دینا ہے ایک تو پہلی بات اور اس سے کہیں اہم بات یہ ہے اس سے کہیں اہم بات یہ ہے کہ دواء جتنی مقدار میں دینی چاہیے اتنی مقدار میں دی جائے بیماری دواء کی جس مقدار کا تقاضہ کر رہی ہے اگر دواء اس سے کم دی جائے تو بھی شفا نہیں ملے گی یا بیماری دواء کی جس مقدار کا تقاضہ کر رہی ہے اس سے زیادہ آپ دواء دے دیں گے اس سے دوسری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں بیماری دواء کی جس مقدار کا تقاضہ کرتی ہے دواء اسی مقدار میں دی جائے تب ہی بیمار شفایاب ہوگا اس لئے آپ کریں جب دواء بیماری کے موافق دی جائے موافق میں دو پہلو ہیں بیماری کے لئے جو دواء ہے وہی دواء دی جائے اور جس مقدار میں دینی چاہئے اس مقدار میں دی جائے تب جو ہے مریض شفایاب ہوگا یہ اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مادی علاج سے پہلے مادی علاج سے پہلے انسان کا رخ شریعت نے روحانی علاج کی جانے پھیرا ہے کہ انسان بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا ذہن ڈاکٹر کے پاس جانے کے ڈاکٹر کی طرف جانے کے بجائے سب سے پہلے اللہ کی طرف جائے وہ بیماری سے شفایابی کے مادی اسباب کو اپنانے کے بجائے سب سے پہلے روحانی اسباب کو اپنانے کی سوچیں روحانی اسباب کیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو سی حدیث علم البانی نے سی قرار دیا ہے یہ دیکھو بیماری کا روحانی علاج کہ انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو انسان کو نیکیاں جو ہے مصیبتوں سے بچاتی یہ عام اصول ہے نیکیاں مصیبتوں سے بچاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ صدقہ بہت بڑی نیکی ہے تو وہ صدقہ انسان کو بیماری کی مصیبت سے بچاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو ویسا یقین ہو ویسا ایمان ہو ویسا توقل ہو اگر آپ ڈاکٹر کے دوا بھی غیر یقینی قیفیت میں کھائیں گے تو آپ شفایاب نہیں ہوں گے اسی طرح سے قرآن مجید جو نسخے پیش کرتا ہے ان نسخوں پر اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ توقل کے ساتھ عمل کریں گے آپ کو شفا مل کر رہے گی میں نے کسی موقع پر سنایا تھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی دمشق کے بڑے بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی اور انہوں نے اپنا یہ قصہ خود لکھا ہے سعودی عرب میں مجلت الدعوی وغیرہ میں نشر ہوا اور دکتور عبدالعزیز السدحان وغیرہ نے سب اس کو بیان کیا ہے کہ کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا ہو گئے کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا ہو گئے جو کہ لا علاج مرز اور وہ بھی بالکل آخری سٹیج کو پہنچا ہوا مرز تھا ان کے ساتھی ڈاکٹروں نے ان کی تشخیص کرنے کے بعد مایوسی کا اظہار کیا کہ اب تو تم علاج کی حد سے باہر ہو چکے ہو ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میری نظروں سے گزری کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو عیسیٰ مرزوقی کہتے ہیں کہ کامل یقین کے ساتھ کامل اعتماد کے ساتھ میں نے اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں اپنے پاس جتنا مال جتنی دولت جتنا سرمایہ تھا میں نے اپنا سارا سرمایہ ہمارے شہر میں ایک بیوہ رہا کرتی تھی اس کے پاس چھوٹے معصوم یتیم بچے رہتے تھے میں نے اپنا سارا سرمایہ اس بیوہ کو دے دیا ان یتیم بچوں کو دے دیا میں نے یہ کہہ کر کہ میں کیانسر کے مرض میں مبتلا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی لکھتے ہیں میں نے اپنی ساری ملکیت کو صدقے میں دے دیا اور جیسے ہی میں نے یہ صدقہ کیا وہاں سے مجھے شفاہ ملتی گئی ملتی گئی یہاں تک یہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میں پوری طرح سے شفاہیاب ہو گیا یہ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی نے اپنا واقعہ لکھا ہے مجلت الدعوہ الریاد سعودی عرب میں یہ واقعہ چھپا تھا اور جس کو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر عبدالعزیز السدحان نے اپنی ایک تقریر میں جو ہے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے تو دیکھو یہ بہت بڑا ہمارے استاذ بھی ایک واقعہ ایک گھر والوں کا واقعہ میں سنایا کرتے تھے استاذ محترم مولانا زہیر الدین اصری رحمانی وہ ایک اہل ایس گھرانے کا واقعہ میں بتایا کرتے تھے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی بھی شخص بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر سے تشخیص کرواتے اور ڈاکٹر جو بھی نسخہ لکھتا میڈیکل میں جا کر پوچھتے صدقہ کر دیا کرتے تھے وہ قیمت صدقہ کر دیا کرتے تھے اور شفایاب ہو جایا کرتے تھے تو دیکھو یعنی شفایابی کا سب سے پہلا اصول شریعت یہ پیش کرتی ہے کہ علاج کے روحانی اسباب کو اپناو دعوہ مرضاکم بالصدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو اسی طرح سے جو روحانی علاج شریعت نے دنیا میں پیش کیے ہیں ان میں سے ایک علاج زمزم کا پانی بھی ہے زمزم کا پانی بھی بہت بڑا علاج ہے نبی اکریم صلی اللہ علاج نے فرمایا ما او زمزم علی ما شوری بالا زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوگا اہل علم کے بارے میں آتا ہے بہت سارے مقاصد کو لے کر پیا کرتے تھے عبداللہ ابن المبارک نے زمزم کا پانی آخرت کی پیاس کے بدلے میں پیا اور حافظ ابن حجر اسخلانی رحمہ اللہ نے حافظ زہبی جیسی یاد داشت اور حافظہ مانگنے کی خاطر پیا اور زمزم کا بہت بڑا موجزہ اور بہت بڑی کرامت جو سائکڑوں نہیں ہزاروں افراد نے دیکھا ہے کہ بیماروں کی شفا اس سلسلے میں دسیوں واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں میں واقعات بتائے بغیر آگے بڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے علم یہ بات ہے موسیقی